جائے ہند بندے ماترم جائے شرام دوستو آج کی ویڈیو پھر سے اس شخص کے اوپر میں نہیں بنانا چاہتا تھا بٹ میرے ہی کچھ انڈین بھائیوں نے کچھ سبسکرائیور نے کچھ دوستوں نے کچھ بہنوں نے میرے کو بولا کہ آپ اس کے اوپر ویڈیو جرور نہیں ہے کیونکہ یہ شخص ہم انڈینز یوٹیوبر جتنے بھی انڈین کے ہندو یوٹیوبر ہیں ان کو غلط ثابت کر کے خود ہندوستانیوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے سب کو اس کی اصلیت لج بھگ پتہ چل چکی ہے دیکھیں وہ بار بار ہمارے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے میرے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے میرے کمنٹ میں آکے کمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ہے تم نفرت پھیلا رہے ہو وہ پھیلا رہے ہو بٹ جب اس کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں گالیاں بھی نکالتا ہے انڈائریکٹلی ہندو ہندوستانی یوٹیوبر کو گالیاں بھی نکالتا ہے اپنا مطلب بھی نکالتا ہے انڈین یوٹیوبر کو ہس کے چاپلوس ہی کر کے پھر جب اس کو چاپلوس بولے تو وہ بولتا ہے ہاں میں چاپلوس ہوں پر میں سچ بولتا ہوں آپ جتنے بھی اگر میرے کو دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے کہ کیا کوئی چاپلوس آدمی کبھی سچ بول سکتا ہے وہ سچ کبھی نہیں بولے گا وہ صرف ایسی بات بولے گا جس سے اس کو دیکھنے والے جس کی وہ چاپلوس ہی کر رہا ہے ان کو اچھا لگے تو یہ بات آپ اپنے جہن سے نکال لیجئے کہ چاپلوس آدمی کبھی سچ بول سکتا ہے دوسری بات ویڈیو بنانا کا میرا مقصد یہ ہے کہ جتن بھی میرے اپنے فرینڈ ہے میرے سبسکرائبر ہے سب ہی بولتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے اگر میری ویڈیو کو دس جہا لوگ دیکھتے ہیں پندرہ جار پانچ جار سات جار اس میں سے بیس سے تیس کے قریب لوگ ایسے ہیں جو آکے گالیاں نکالتے ہیں کہ بھئی افغانی بھائی جان کو جو ہے وہ آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ لوگ میری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں اس کے بعد اگر آپ نے گالی نکال لیے تو گالی نکال لے جو کرنا وہ کرے بٹ پہلے دیکھئے اپنے دماغ میں تھوڑی سی بال آئیے سمجھئے اس کے بعد آپ کومنٹ کریں جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے جب اس کو یہ صرف صرف شروع کہاں سے ہوا اس کے لئے ویڈیو کس نے بنائی کہاں سے شروع ہوا اس کے لئے ویڈیو میں نے بنائی صرف اس سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی جان آپ کے چار سے پانچ لاک سبسکرائبر ہیں بٹ افغانستان کے کچھ لوگ دیکھیں افغانستان کے لوگ بہت اچھے ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی بہت اچھے ہیں اور میں بھولے ناس سے یہی دعا کروں گا کہ وہ رشتے اچھے بنے رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسے سپورٹ کرتے رہے ہیں بٹ میں نے صرف ان سے یہ بات بچھی کہ افغانستان کے کچھ لوگ دو سو کروڑ کی ہیروائن چار سو کروڑ کی ہیروائن ہر ہفتہ انڈیا میں پکڑے جا رہے ہیں تو جو وہ بیس سے پچیس یا تیس لوگ آکے گالیاں نکالتے ہیں یا ڈسلائی کرتے ہیں وہ میرے کو ایک بات بتائیں کہ کیا وہ د دو سو کروڑ کی ہیروائن انڈیا میں آ رہی ہے تو انڈیا کی لوگوں کے لیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے دو سو کروڑ کی ہیروائن سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو صرف یہ بات پوچھی افغانی بھائی جان کے دل پہ لگی کہ بھئی یہ بات کیوں پوچھی اور انڈیا میں کچھ بھی ہو اس کے اوپر ویڈیو جرور مراتے ہیں تو افغانی بھائی جان اگر آپ ایک سچے انسان ہو انسانیت کی بات کرتے ہو تو آپ بتائیے نا بنائیے ان کے اوپر ویڈیو کی ایسا نہیں کرنا چاہیے انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا ہمارا بھائی ملک ہے کیوں وہاں پہ ایسی دہشتگردی والی چجے لے کے جا رہے ہو جس سے ہماری جو آنے والی پیڈیاں ہیں ان کے اوپر بھرٹ پڑے بٹ نہیں دوسرا ٹاپک شروع ہوا کہ کچھ ایک یوٹیوبر نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ انڈیا کی ہر چیز کے اوپر ویڈیو بناتے ہو ہر چیز کے اوپر بٹ ٹیونکل کچھ اوپر ویڈیو نہیں بنائی میں نے بھی ان سے سوال پوچھا تھا انہوں نے اس کا کوئی رپلائی نہیں دیا پچھلی ویڈیو میں انہوں نے رپلائی دیا کہ بھائی میں بہت بیمار تھا میں مرنے کی حالات میں تھا چلو بھولے نا آپ کو لمبی عمر بخش ہے ویسے تو آپ ہمیں ہی گالیاں دیتے ہو بٹ ہمارے سنسکار اور آپ کے سنسکاروں میں بھرک ہے کیوں کیونکہ ہم آپ کو گالیاں اس لیے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا ہم نے آپ کو دل سے بھائی بولا تھا بٹ اگر حد سے آپ آگے جاؤ گے تو آپ کو بھی آگے سے گالی ہی ملے گی فول نہیں ملیں گے تو میں ان کو گالیاں اس لیے نہیں نکال رہا ہوں بٹ جب ان سے پوچھا کی بھائی کیوں نہیں بناتے ہو میں بیمار تھا یہ تھا اس کے بعد انہوں نے دس سے پندرہ ویڈیو بنا دی بٹ ایک بھی ویڈیو میں کیونکہ کھنہ کا ذکر تک نہیں کیا افغانی بھائی جان میں بار بار مو آگے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھ سکوں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھ سکوں کہ ہمیں تو آپ گالیاں نکال دیتے ہو بٹ آپ بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس ویڈیو ڈال لی بٹ آپ نے ٹیونکہ کھنہ کے لیے ویڈیو نہیں ڈال لی دیلی میں تبریج کا کانٹ ہوا تھا آپ نے ویڈیو بنائی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد مسلمانوں کے دوارہ ہمارے دلی میں درگا مندر جو کی سو سال پرانا تھا اس کو توڑ دیا گیا آپ وہاں پہ چپ رہے یہ باتیں افغانی کے ساتھ ساتھ افغانی بھائی جان کے ساتھ ساتھ وہ انڈین بھی ہندو وہ انڈین ہندو بھی سنیں اور سوچیں کہ میں کیا بول رہا ہوں جھوٹ بول رہے سچ بول رہا ہوں کہ نہیں توڑا تھا ہمارے دلی میں توڑا تھا نا ہمارے دلی میں درگا مندر کو جو سو سال پرانا تھا آپ نے اس کے پر ویڈیو نہیں بنائی یہ بیس سے تیس لوگ جو بلتے ہیں وہ بھی سنتے رہیں تیسرا ٹوپک ٹپل طلاق ختم ہوا پورے دیش میں ہندووں نے مسلمانوں نے جتنے بھی میرے شانتی پرے مسلمانے دیش میں امن چاہتے ہیں جو عورتوں کے سپورٹ میں انہوں نے ویڈیو بنائی بٹ افغانی بائی جان آپ نے ویڈیو نہیں بنائی کیوں ریزن صرف آپ بتا سکتے ہو چوتھا جو سب سے اہم اور مین ٹوپک تھا ابھی تک دیکھئے کسی کو چھیک بھی آتی ہے نا تو یہ افغانی بھائی جان چکنی چپڑی اپنی باتیں لے آتا ہے اور انڈین لوگوں کا فول بنا تیار میں کھلا بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بے کوف اور مہا بے کوف بنایا جا رہا ہے آپ کی بھاؤناوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دیکھئے تین سو ستہ دہرہ ہندوستان میں ہر کوئی خوش ہے ہر مسلمان خوش ہے ہر ہندو خوش ہے ہر سکھ خوش ہے ہر عیسائی خوش ہے صرف دو چار چند لوگ جو کی دیش میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں بٹ افغانی بھائی جان ابھی آپ کون سے بیمار ہو پانچ اگست سے لے کے آج سولہ اگست ہوگی ٹپ اپنا تین سو ستر کو ہٹے ہوئے آپ چپ ہو بتا سکتے ہو آپ کہاں پہ ایڈمنٹ ہو کہاں پہ بیمار ہو تو جو ان کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو دھیان سے سنیں اور سمجھے کی سچ کون ہے کون سچ بہتا ہے کون چاپلوسی کرتا ہے کون آپ کی بھاوناوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ ہو گیا ہمارے انڈیا کو ٹپک اب کرتے ہیں پاکستان کے ٹپک کے بارے میں بات آئی ٹھنگ ویڈیو لمبی ہو رہے بٹ باتیں اتنی زیادہ کلیئر کرنے کو ہے کہ یہ چھوٹی ویڈیو میں ہو ہی نہیں سکتی سو میرے جتنے بھائیے بورنا اور پلیس انس ویڈیو کو اس افغانی بھائی جہاں تک اور اپنے بھائیوں تک پہنچائے کی دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے اپنے انڈیا ہندوستانی بھائیوں کو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے اپنے جب مصیبت کا ٹائم آتا ہے تو اپنا گھر والا سا دیتا ہے بہار والا کوئی نہیں آتا یہ صرف آپ کی بھاوناؤں کے ساتھ کھیل کے اور دو چار ڈالر کما کے سمجھ رہے ہو کھسک جائیں گے آپ دوسری بات کرتے ہیں وہ بیس سے تیس لوگ بھی اس بات کے دھیان سے سنیں اور جتنے بھی میرے ہندوستانی سبسکرائبر میرے بھائی ہیں جتنے بھی ہے وہ بھی اس بات کو دھیان سے سنیں جو میں بولنے چاہ رہا ہوں آپ ایک بات بتائیے جو جب ہی ٹی وی ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے وہ کیسا انسان ہے جب ہی ٹی وی ہے وہ کیسا انسان ہے وہ ہندوستان کے لئے کیا کر رہا ہے ہندوستان میں ہندوستان کے اوپر فول جھاڑ رہا ہے ہندوستان میں کیا لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے کونسٹیوشن کو کیا بہت اچھی باتیں بولتا ہے ہندوستان کو بہت اچھی باتیں بولتا ہے اگر ایسا بولتا ہے تب میں سینہ ٹھو کے بولتا ہوں کہ اگر جب ہی ٹی وی اچھا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں جو ڈال رہا ہے ہندو نے چولو مسلمان پہ ہندو مسلمان دنگے کرانے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سینہ ٹھوکے بولتا ہوں میں گلت ہوں اور افغانی بھائی جان صحیح ہے آپ لوگ جو سجا بولو وہ کرنے کو تیار ہوں اپنا چینل بند کر دوں گا ویڈیو بنا کے جتنے بھی میرے ہندوستانی یوٹیوبر ہے جو میرے کو دیکھتے ہیں چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں وہ میرے اپنا انسٹا پہ آکے وہ ویڈیو ڈالے اپنی کہ بھائی جب ہی ٹی وی صحیح ہے آپ گلت ہو جب ہی ٹی وی ہندوستان میں بہت اچھا کام کر رہا ہے میں یوٹیوب چینل چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ میرا پرومیس ہے بٹ اگر جب ہی ٹی وی یہ ساری حرکتیں چوتیا پنتی کر رہا ہے اور وہ نفرت پھیلا رہا ہندوستان میں دنگے کروانا چاہتا ہے ہندوستان میں بٹوان رہا چاہتا ہے ہندوستان مسلمانوں کا تو اب جو اس کو سپورٹ کرے گا بندہ وہ کون ہے آپ بتائیے جو اس کو سپورٹ کرے گا جب ہی ٹی وی کو جو دیش میں نفرت پھیلا رہا ہے تو وہ کون ہے پھر وہ بھی ویسا ہی ہوا نا جو دیکھئے میرے میرے کو سپورٹ وہی کرے گا میری سوچ کو سپورٹ وہی کرے گا جو میری طرح سوچتا ہے تو جب ہی ٹی وی کو سپورٹ کر رہا ہے افغانی بھائی جان اور اس کو اس کی ویڈیو میں جس ویڈیو میں وہ ہندوستان کے خلاف بول رہا ہے اس ویڈیو میں جا کے بولتا ہے کی جب ہی بھائی you are great you are doing nice work اور آپ بہت اچھے انسان ہو ایسے ہی کام کرتے رہے ہو جو آپ اچھا کام کر رہے ہو تو اب آپ سوچئے جب ہی ٹی وی بہت اچھا ہے افغانی بھائی جان بھی بہت اچھا ہوا اس صاحب سے اگر جب ہی ٹی وی اچھا ہے تو سینہ ٹھوکے بولتا ہوں میں بھو رہا ہوں پھر تو میں بولتا ہوں کہ ہاں بھائی جب ہی ٹی وی اچھا ہے میں بھو رہا ہوں اور اگر جب ہی ٹی وی پھر اچھا ہوا تو افغانی بھائی جان بھی اچھا ہوا بہت اگر جب ہی ٹی وی ایسی ہرکتے کر رہے ہیں ہندوستان میں دنگا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہندو مسلمانوں میں فود ڈلوا رہا ہے کشمیر کے اوپر دن بہ دن ہر روچ گھٹیاں ہرکتے کر رہے ہیں تو پھر آپ بتائیں جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اچھا کیسے ہوا وہ آپ کی بھوناوں کے ساتھ کھیل رہا ہے آتا ہے دو چار آنسو بھاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور بس تو میرے جتنے بھی ہندوستانی بھائی ہیں وہ پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سچائی کو ایک بار تھوڑا سا سمجھ لیا کریے کہ کون آپ کا یوز کر رہا ہے میں کھلا بھی بول رہا ہوں یہ انسان جو ہے یہ ایک جہادی ہے یہ جاہل ہے یہ صرف اپنے ویوز اور پیسے کے لئے ہندوستانیوں کا بے کو بنا رہا ہے جو ہمیں چپتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ایسے کسی بھی مدے پہ نہیں بولتا ہے جو ہمارے ہندوستانیوں کے لئے ہو تو آپ پھر سوچیں نہیں کون اچھا ہے اس کے لئے اوپوزٹ میں کھلا سپورٹ کرتا ہوں پتھان بھائی کو پتھان بھائی نے ہر ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے ٹیم کل کھنا پہ انہوں نے ویڈیو بنائی در کا مندر ٹوٹا اس پہ ویڈیو بنائی ٹپل طلاق پہ انہوں نے بولا گلت ہے یہ اچھا ہوا تین سو ستر پہ اپنا پتھان بھائی نے دھول بجائے نگارہ بجائے جو کی میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں چاہے مسلمان ہے چاہے جو ہمار جی جو اچھا کام کرے گا اس کو سلیوٹ ہے پتھان بھائی کو ابھی میرا سلیوٹ ہے بٹ اس جہادی کو جتنی میں رسپیکٹ کرتا ہوں وہ تو ختم ہے بٹ اس کی طرح میں گالیاں نہیں دے سکتا تو میرے جتنے بھی بھائی ہے اس ویڈیو کو اس تک مہنچائے اور اس سے جواب آپ لوگ مانگے کیونکہ وہ آئے گا چاپلوس ہی کرے گا اور ایک بات اور یہاں لکھنا چاپلوس انسان کبھی سچ نہیں بہ سکتا تو دوستو اپنے دوستوں تک اپنے بھائیوں تک اپنے رشتداروں تک اپنے سبھی سرکل تک اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ سبھی کو پتا چلے کہ انڈین کی بھاونہوں کے ساتھ کون کھیڑ رہا ہے اور اس جہادی تک بھی اس ویڈیو کو پہنچانا جائن جائسی رام